اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بیہار کی رازدھانی پٹنا، بیہار سرکار کے پور منتری اور بی جے پی ویدائک نتن نوین کے آواز کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جہاں ہماری سہیوگی موضوع ہے سہیوگی سمت جہاں ہمارے ساتھ لائیب جڑے ہوئے سمت آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ یہاں پر چل رہا ہے اور کس طریقے سے پوجہ کی تیاری چل رہی ہے بلکل امریت پورے بیہار اور یوں کہیں گی دیش بھر میں جہاں بھی بیہار جھارکن یوپی سے جڑے لوگ رہتے ہیں جو اس چھٹ پرو کو مناتے ہیں لوکاستہ کا مہا پرو وہ اپنے گھر میں یا گھاٹوں پر تیاری میں لگے ہوئے ہیں آج دوسرا دن ہے کھرنا اور اس کے بعد 36 گھنٹے کا نرزلہ افرت شروع ہو جائے گا میں اس وقت موجود ہوں بیہار سرکار کے پورو مندری اور بی جے پی کے ودہائک نتن نوین کے آواز پر جن کے ہاں ہر سال چھٹ ہوتا ہے ان کی پتنی چھٹ کرتی ہیں یہ تصویر ہم سب سے پہلا آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ چھٹ پوجہ کو لے کر جو پساد اور باہت کی چیزوں کے تیاری ہوتی ہے یہ وہ تصویر ہے اور اس کے علاوہ جو پریوار اکھٹا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس مہا پرو کے ذریعے اس مہا پرو کے بہانے پورا پریوار بھی اکھٹا ہوتا ہے کیونکہ اکیلے اس پرو کو منا پانا بہت مشکل ہے ضرور کوئی ورطی ہوتی ہے لیکن ورطی کے سہیوک کے لیے سب لوگ لگے رہتے ہیں تو پور منتری نتین نوین ہے ان کے پرو کے سدس موجود ہیں جو اب شروعات ہو چکی ہے دوسرا دن کھرنا اور اس کے بعد سمجھے پرساد بنانے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے آج کھرنا کا پرساد رہن بھی کیا جاتا ہے اس کے بعد 36 گھنٹے کا نرزلافرت شروع ہو جاتا ہے تو پور منتری نتین نوین کی پتنی ہے جو ہر سال چھٹ کرتی ہیں اور یہ چاول چننے کی شروعات ہوتی ہے پرساد بنانے کے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ہی سب کچھ کیا جاتا ہے کیونکہ شدتہ کا خیال لکھا جاتا ہے اور ہم خود بات بھی کریں گے یہ چاول چنن رہی ہیں اس کا خود ہی پرساد بناتی ہیں آپ جو مرتی ہوتی ہیں آج کا پرساد وہ اپنے ہاتھ سے بناتی ہیں کہ بینہ کسی کیسا ہی ہوگلی ہے بس یہ اپنی آستہ ہے کہ جو بھی اس میں کریں سوائم کریں اور کل کے پرشاد میں سارا پریوار مل کے بنائے گا لیکن اس میں سب کو بواس رکھنا ہوتا ہے تو دو دن کا بواس ایسے برتی تو کرتے ہی ہیں لیکن سارے لوگ آج کے بدلے کل کر لیتے ہیں آج کمی لوگ کرتے ہیں آج کے جو شام میں بھوجن گرہن کیا جائے گا اس کے بعد چھتیس گھنٹے لگاتا دار نیرچالا ورات مر سال آپ پچھلے کتنے سالوں سے آپ چھت کر رہے ہیں یہ میرا تیسرا سال ہے اس کے پہلے ہماری ماں کیا کر دی تھی کبھی ایسا لگا کہ کیونکہ اس سے پہلے منتری بھی رہے آپ کی پتی ویدھائیگ بھی تو کبھی یہ پولٹیکل چہرہ ہونے کے ناتے کبھی ایسا لگا کہ نہیں اور اس میں کچھ الگ کر رہے ہیں یہ کیونکہ عام سے خاص سب کے لیے ایک سمان ایسا مانا جاتا ہے مہا پروشت بلکل یہ سب کے لیے ایک ہی جیسا پروش ہے کسی کے لیے اس میں کوئی بھید بھاو نہیں ہے پروفیشن جس کا جو بھی رہا ہو یہ ورد تو ورد ہے ایشور کے لیے کیا جاتا ہے اپنی شردہ سے کیا جاتا ہے اس میں سب ہی لوگ برابر ہیں اس کے بعد کیا آگے ہوگا کیسے یہ پوجہ آج دوسرا دنیں کھرنا کیا کیا کریں گی اس کے بعد اور اس کے کل آستا چلگامی سوری کوارک دیا جائے گا پھر پر سودھی مان تو کیسے کیسے آگے ویدھی یہ بتائی درشکو آج دوسرا دن ہے یہ سب سے پہلے تو شدی کرن کی تیاری ہے یہ پرکریہ ہے شدی کرن کی جس میں آج دوسرے دن ہم لوگ دن بھر اپواس کرتے ہیں نرچلا برت کریں گے اور شام میں بوجن گرن کریں گے بلکل شدتہ کا دھیان رکھتے ہوئے بنایا جائے گا اور کل سوری بھگوان کو ارگ دیا جائے گا اور ششتی دیوی کی پوچہ ہوتی ہے دیوی کے ششتی روپ کا تیائنی دیوی کی پوچہ ہوتی ہے اس میں تو شام کا ارگ دیں گے اور اس کے اگلے دن صوبہ کے اگتے ہوئے سورج کو ارگ دیا جائے گا آپ کے پتی کا کتنا سہیوگ رہتا ہے پورا پورا سہیوگ رہتا ہے ان کے بینہ سمبھاؤ نہیں ہے یہ کروانا لیکن میرے پتی آل راؤنڈر ہیں وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں یہاں بھی ماں بھی آل راؤنڈر ہیں پتی ان کے نتین نوین جو پور منتری اور بدھائک آپ آل راؤنڈر ہیں اور اس میں تو ضرور سہیوگ اپنے آپ اپنے خوشی سے لوگ دیتے ہیں پریوار کے ساتھ ملتی ہے وہ آپ کو سال بھر کام کرنے میں سکتی کے روپ میں شریر کے اندر سے ارجا بان رہتا ہے اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اس پر نے جہاں بیہار کی چھوی کو دیس اور دنیا میں ایک الگ ستھان منایا ہے وہیں پریوار کے بودھ کے ساتھ اور ہر طبقہ کا بیکتی چاہے وہ رکسہ چلانا والا ہو یا ٹھیلا والا ہو یا سمانے پریوار ہو یا بڑے لوگ سب کو اسی سلطہ اور پبیترسہ کے ساتھ یہ پر کرنا ہوتا ہے اور ہر ایک پرویتین اسی پرکار سے پوجی جاتی ہیں سماج میں جو اچھا ہے وہ کسی بھی طبقے بھی کسی سماج تو ایسے پر کا ساتھ کوئی مشاہل نہیں ہے اور میرا تو بچپن سے یہ پر ماں کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا تب سے لگا کہ یہ پرو میرے لیے تو بہت طاقت دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پرو نے مجھے میرے کام کرنے کی طاقت کو میری سنسکار کو بنایا ہے آپ کی پتنی نے کہا آپ آل راؤنڈر ہیں تو کیا کیا سہیوگ آپ کرتے ہیں دیکھئے میرے لیے یہ پرو میرے خود کے کرنے کا پرو دیتا ہے تو میں تو لگتا ہوں کہ جتنی میری سبھاگیتہ اس میں ہو پا ہے چاہے وہ سمان سے لانے سے لے کر ہو کیونکہ بچپن سے ہم لوگوں نے اس میں ہر طرح سے اپنی سبھاگیتہ لیا ہے چاہے ٹھیکوہاں کو ٹھوکنے سے لے کر گھر میں سمان لانے سے لے کر اور آج تو الگ الگ بیستائے رہتی ہیں صبح ہم لوگ سوپ ناریل بات کر آئے ہیں لیکن سمان کل رات میں ہی اس کے انتجام کر دینا کہ کیا کیا سمان آنا چاہیے پھر آج دن میں سام میں کھرنا میں سب لوگ چھتر کے لوگ آئیں گے تو پرشاد کا بھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک الگ طرح کا بھاو ہے اس سب دو سے اس کو نہیں میں کہہ سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے تو ایسا کہتے ہیں جیویت پوڑھارن ہے بھگوان کے پوڑا کا کہ اس پوڑا سے مجھے تو پورے سال بھر سکتی ملتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سماج کا ہر طبقہ جتنا گریب و حمیر ہو سب کو اس پوڑا نے الگ ستھان بنایا ہے بچپن سے لے کر اب تک کیا بدلاؤں آپ نے دیکھا چونکہ آپ چھاتر جیون میں بھی رہے چھاتر راجنیتی بھی کی تو بچپن میں ایک ہوتا ہے کہ اتصا حالق رہتا ہے آپ دھیر دھیرے قد بڑھتا ہے منتری بھی آپ رہے ودھائک آپ لگاتا رہے تو کیا بدلاؤں آپ محسوس کرتے ہیں پہلے گھاٹوں پر جا کر روچھل کود کرنا ایک اتصا حالق رہتا ہے دیکھیں ہم لوگ گنگا کے تٹ پر بھی جا کر پٹنا گنگا کے نزدیک کا علاقہ ہے تو ہم لوگ گنگا ندی پر بھی جا کر چھٹ کیے اس کا ایک الگ گنگا ندی میں سنان کرنا سریر پانی میں بھینگے گنگا میں اس کے پرتی جو بچپن میں اُسسا ہوتا تھا وہ سیڈ انکم پہلل ہے یہ ندی میں جانا ہے گھاٹ پر جانا ہے وہاں ٹھیکوان ملے گا یہ پرشاد ملے گا اس کا انتجار مطلب پہلے دن سے ہی آتا تھا کہ چوتھے دن کا پرشاد ملنا ہے اور کھیر کھانے کا للک پھر اگلی دن باسی کھیر کھانے کا للک تو یہ اپنے آپ میں پھر جی دن پارن ہوتا ہے وہ دن الگ الگ طرح کے وینجن جو گھر میں بنتے ہیں تو یہ سب اپنے آپ میں بچپن کا ایک الگ یادیں ہیں اور سب سے بڑے چھٹ کے یادوں سے ماں کی جو چھوی رہی چھٹ کجا کو دیکھ کر وہ اپنے آپ میں مطلب الگ اسثان دیتا ہے اور میرا تو ماننا ہے کہ بچپن میں ہم لوگ نے دیکھا ہے اور اسی سے بڑے ہوئے ہیں تو چھٹ ہمیسا وہ اسثان ہمارے دل میں بنائے ہوئے ہیں اور آج سمیے کے ساتھ ضرور ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ سید وہ لرکپن اور وہ سمیے انمول ہے اس کی یادیں آج ہیں لیکن وہی ہم کو طاقت دے رہی ہیں کہ آگے بھی جو کام کرو اپنے پریوار کے اگلی پیڑھی کو بھی کم سے کم وہ سنسکار دو جو میرے پیتا جی میرے ماتا جی نے دیا تو وہی سنسکار میرے آنے والی پیڑھی کو ملے تاکہ وہ بھی پوزہ بہار اور سنسکار کو لے کر آگے بڑھاتا رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ کچھ گیت اگر آپ چھٹ پر اچھا اچھا تو یہ نتین جی کی چھوٹی ماں اور ان کی بہن ماں بینا گیت کے کوئی بھی پرب نہیں ہوتا ہے چھٹ گیت تو کم سے کم نہیں ہوتا ہے چار لائن اور یہاں پر گانے والا ہو نہ ہو لیکن وہ شدہا سے ایسی آواز نکلتی ہے اپنے آپ تو کوپی کوپی بولے لے شروع جا دے با سنائے سے باکا لوگا سنائے سے باکا لوگا مورے گھاتے تو بھی آجا ناما گے لائیں مکرام بسیرالے لے مکرام بسیرالے لے گار جوڑے بولے تھی نیتنا باپو سنائے آدھتا دے با سنائے سورو جا دے با راورا گھاتے دو بھی آجی لائی دے با مکرام بسیرالے لے سنائے آدھتا دے با سنائے سورو جا دے با راورا گھاتے دو بھی آجی لائی دے با مکرام بسیرالے لے سنائے سورو جا دے با راورا گھاتے سنائے آدھتا دے با سنائے آدھتا دے با کران جوڑے بولے مکرام بسیرالے لے مکرام سنائے آدھتا دے با سنائے سورو جا دے با بہت بنیا اور یہ اس طرح کی گیتوں کے ذریعے ہی بھکتے میں محول بنتا ہے آپ مہم اب تو بہت عرصے سے دے پٹنا کے چھٹ کو آپ دیکھتی رہی ہوں گے نیتین جی بچے رہے ہوں گے تو اس وقت سے لے کر اب تک ہاں ہاں چھٹ میں آتا ہے تو چونکہ ان کی ماتا جی بھی کرتے جیت جی تھے نا بھئیہ ان کے پاپا ہم ٹپ سے آتے ہیں امرانچی میں ہے لیکن آتے ہیں یہاں پورا پریواری کھٹا ہوتا ہے پریوار میں میرا بیٹی میری بیٹی ہے اور ہم ہے بس میری بیٹی کے پاپا نہیں ہے اسی لئے زیادہ آنا جانا ہوتا ہے آپ اگر ہو تو موسیقی 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 نئی آکے نئی آپا رہے اتا رہی ہے میں بنی جاری نیرام کی سیتا جو ہے بات میں بنی جاری نیرام کی رام رمائیا رمائیا رمائی نئی موسیقی 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 جاری ناری نیرام紀 سیتا جو ہے بات میں بنی بہت شکریہ مہم سب لوگ اکھٹا ہو کر ورطی کے ساتھ مل کر جتنا سہیوگ وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ ابھی ہر پریوار میں اس طرح کے تصویر چاہے بلکل سمیت پٹنا کا جو چھٹ ہے وہ بہت پرشد ہے پوری دنیا میں پٹنا کی تصویریں جاتی ہیں اور آپ اس وقت پٹنا میں موجود ہیں ودایق جی کے آواز پر موجود ہیں تو ان سے پوچھئے کی کون سے گھاٹ پر وہ جانے والے ہیں اور کیا کچھ سندیش بیہار واسیوں کو پٹنا واسیوں کو دینے والے چونکہ آواز پہ ہی چھٹ ہوتا ہے آپ نے سنا کہ بچپن میں ضرور وہ گھاٹوں پر جاتے تھے لیکن آواز میں ہی اب بہت لوگ گھر پہ ہی چھٹ میں آتے ہیں یہ چھٹ آپ گھر پہ ہی ارگ دینے کی ہم لوگ سامانتہ جب سے 2008-2009 میں گنگا اپکے تھٹوں پہ جب لگنے لگا کہ وہاں پر جانے سے میرے کہان کوئی سویدھا نہ ہو تب سے ہم لوگ چھٹوں پہ دیتے ہیں کمی محسوس ہوتی ہے لیکن گنگا کا جو تھٹ کی جو خوشی ہے وہ سید کسی بھی جگہ نہیں ہو سکتی ہے لیکن کئی چیزیں ہیں سمیہ سمیہ پر چیزیں پریستی بس بدلتی ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ سودتہ اور پویستہ اور آستہ کا پروہ ہے جو آستہ ہم لوگ کو گنگا کے تھٹ پہ ملتا ہے وہی آستہ ہم لوگ یہاں بھی رکھتے ہیں لیکن گنگا کے تھٹ پہ جس پرکار سے لوگوں کو ہم لوگ اپیل بھی کرتے ہیں دھیرے دھیرے گھروں میں چھتا کہ گنگا کی سودتہ اور پویستہ بنی رہے چونکہ گنگا جل ہی ہے جو ہم لوگ کو آج بھی یہ پویستہ کو آگے بڑھا رہا ہے تو وہ جل جتنا سودھ رہے گا جتنا پویستہ رہے گا اتنا گنگا جب تک رہے گی میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسا پاون پرو ہے جس کی ارجہ سے ہم چار دن ہی نہیں پورے سال طاقت پزان کرے اور ہم سبھی چھٹ ورتیوں کو پرنام بھی کرتے ہیں اور ساتھی یہی اپیل کرتے ہیں لوگوں سے کہ سوہات کی اس واتاورن کو ہم سال بھر بنائیں اور اپنے اندر کی جو ارجہ سے جس کے کارن یہ چار دن ہم اپنے آپ کو نیگٹیب چیزوں سے دور رکھتے ہیں تو بھگوان چھٹی مہیا سے ہی پراتنا ہو کہ ہم سبھی کو سال بھر ناکراتمک چیزوں سے ہم دور ہٹیں اور ساکراتمک جیون ملائیں تاکہ آپ کا پریوار آپ کا راجی آپ کا دیس سب اچھے دیسہ میں بڑھ پائیں بہت شکریہ تو یہ نتین نوین اور ظاہر گنگا گھاٹ پر چھٹ منانے کی کوشش پہلے ہوتی رہی ہیں لیکن اب چونکہ ویائی پی موہممنٹ اگر ہوتا ہے تو وہاں پر پہلے سے بھیڑ ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر جو ویائی پی ہیں وہ گھر میں ہی چھٹ مناتے ہیں آرک دینے کی تیاری یہی پر ہے اور یہی پریوار اکھٹا ہوتا ہے اور یہ ضرور ہے کہ جڑاؤ محسوس جو لوگ کرتے ہیں گنگا گھاٹ سے وہ کہیں بھی رہے ہیں من میں ضرور یہ مانتے ہیں بلکل وہ بنا رہتا ہے بہت بہت شکریہ